مہلہ پہلوان مہلہ پہلوانوں نے ملاقات کی اور مہلہ پہلوانوں کو یہ اشواسن دیا گیا ہے مانترالے کی طرف سے کہ چنتہ مت کیجئے جو بھی دوشی ہے اس کے خلاف کام ہوگا اس کو سجا جرور ملے گی ادھر گرہ منتریہ مشہ نے بیان دیا ادھر بریج بوشن سرن سنگھ کے گھر پر چھاپے پڑھنے شروع ہو گئے پوچھتاج شروع ہو گئے لیکن ایک ریپورٹ میں آج اپنے درشکوں کو دکھاؤں گا یہ جو مہلہ پہلوان پروٹیسٹ کر رہی ہیں جس میں ساکشی ملک بھی ہیں جو میل کھلاڑی ہمارے بجرنگ پونیاں ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں ان کا کریئر کیسے شروع ہوا کتنی سمپتی ان کے پاس ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جنتر منتر پر ٹینٹ لگا کر رہ رہے تھے ٹینٹ لگا کر رہنے پر مجبور تھے لیکن اس سے الگ ان کی زندگی کیا ہے اس سے الگ ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کتنا پیسہ ہے بینک بیلنس کیا ہے ان کا لائف اسٹائل کیا ہے آج میں بات وینیش پوگارٹ کے کر لیتا ہوں وینیش پوگارٹ جو سب سے آگے ہیں پہ دھرنا پردرشن میں اور وہی اس مورچے کو آگے رکھی ہوئی ہیں تو وینیش پوگارٹ کے اگر بات کریں تو کیسی نیزی زندگی ہے ان کی اور کتنا ان کے پاس بینک بیلنس یا کتنا ان کے پاس پروپٹی یا پھر کس طریقے سے نام شہرت دولت ان کے پاس ہے دیکھیں ایک ریپورٹ وینیش پوگارٹ کا جنم 25 اگست 1994 میں ہریانہ میں ہوا 26 سال کی وینیش ہریانہ میں بھوانی جلے کے چھوٹے سے گاؤں بلالی کی رہنے والی ہے ان کا جنم پہلوان گھر آنے میں ہوا وینیش نے اپنے پتا کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا اس کے بعد ان کی ماں نے انہیں بڑے ہی لاد پیار سے پالا چاچا مہاویر سنگھ پوگارٹ نے انہیں پہلوان بنانے میں بڑا یوگدان دیا وینیش کا جنم بھلے ہی پہلوان گھر آنے میں ہوا تھا مگر کستی میں انہیں جرہ بھی دلچسپی نہیں تھی مگر پہلوانوں کے ماہول میں بڑی ہوئی وینیش پوگارٹ کو دیرے دیرے کستی میں روچی آنے لگی اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے دیش کی بڑی مہلہ پہلوان بن گئی 13 دسمبر 2018 کو وینیش کی سادھی سومویر راٹھی سے ہوئی جو پروفیشنل پہلوان ہے وینیش نے جیتے ہیں اس کے بعد اس سال بھی وینیش نے راشتر مندل کھیلو میں 33 کلو گرام بھار ورگ میں سومویر جیتے تھا اور انہوں نے اس ورلڈ چیمپئنشپ سے پہلے 2019 نور سلطان ورلڈ چیمپنشپ میں بھی کانسیا پتک جیتا وینیش دوبار کی ایشین گیمز پتک بھی جیتا بھی رہ چکی ہیں انہوں نے دوہجار اٹھارہ جکارتہ ایشین گیمز میں سوڑ اور دوہجار چودہ انچی اون ایشین گیمز میں کاسچے جیتا تھا اس کے لابہ ایشین چیمپنشپ میں وینیش شات سات پتک جیت چکی ہیں ان میں سال دوہجار اکیس میں ایک سوڑ پتک سال دوہجار پندرہ دوہجار سترہ اور دوہجار اٹھارہ میں تین رجت پتک جیتے اس کے علاوہ سال دوہجار تیرہ دوہجار سولہ انیس اور بیس میں چار کانسیا پتک جیتے وہ سال دوہجار تیرہ جوہا جوہا نیسر برگ یوتھ ریسلنگ چیمپنشپ میں رجت پتک جیتی تھی دوہجار تیرہ ایشین چیمپنشپ برونز میڈل باون کلو گرام تو ایسے میں اپنے درشکوں کو بتائیں کہ تمام میڈل وینیش فوغارٹ نے تو جیتے اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں تو وہ پروفیشنل معاملے میں بھی یا جمین جائداد یا بینک بیلنس کے معاملے میں بھی کسی سے کم نہیں ہے سوتروں سے خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ وینیش فوغارٹ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے کروڑوں کی ان کی جمینیں ہیں اس کے ساتھ ہی ان کے پاس لگزری گاڑیاں بھی ہیں مانا جاتا ہے کہ وینیش فوغارٹ کی کئی ایکڑ کی جمینیں ہیں جہاں پر کھیتی کی جاتی ہے جس وینیش فوغارٹ کو بریج بوشٹن سرنسنگ کمزور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہی وینیش فوغارٹ سمپتی اور تمام رسوک کے معاملے میں انہیں بڑی ٹکر دیتی ہیں حالانکہ وینیش فوغارٹ لگاتار کافی سمیں سے کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو مضبور تھی کیونکہ وہ انصاف کے لڑائی لڑ رہی ہیں اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا انہیں انصاف مل پائے گا یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی جس میں وستار سے ہم نے اپنے درشکوں کو دکھایا تو سیدھے سیدھے طور پر جو تصویر اس وقت کی دکھائی دے رہی ہے جو حالات اس وقت کی دکھائی دے رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے جو مہیلہ پہلوان ایک کھلی آسمان کے نیچے رہنے کو مضبور ہیں ان کی زندگیاں تو کچھ اور ہی ہیں اور ان کا گھر بار اور جو ریپورٹ ہم نے اپنے درشکوں کو دکھائی آزادی کے لیے دے رہے ہیں ہمیں سرکار سے نیائے چاہی اور نیائے انہیں ملتا نظر آ رہا ہے حالانکہ مہیلہ پہلوانوں سے یہ پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ کے پاس اتنا سب کچھ انتظام ہے اس کے باوجود کھلی آسمان کی نیچے رہ رہے ہیں آپ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ لڑائی اس مٹی سے شروع ہوئی ہے اس کھلے آسمان سے شروع ہوئی ہے اور یہی زی کھلے آسمان کی نیچے ہم رہیں گے باری سو دھوپ ہو چاہے جتنی پریشانی ہو لیکن ہم یہاں پر رہ کر تپسیا کریں گے ہم یہاں پر رہ کر جو ہے وہ انصاف کی لڑائی لڑیں گے اور کہیں نہ کہیں وہ جو تپسیا مہیلہ پہلوان کر رہی ہے جو مہیلہ پہلوان کی طرف سے اگر ہم دیکھا جائے تو جو کٹھور جو ہے تب کیا گیا ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات جس حالات میں وہ رہ رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں اچھا پریڈام انہیں مل رہا ہے اور ایک بڑی جیت کی اور وہ دیکھتے رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بریج بوشن سرنسنگ کے خلاب بی جے پی ایک بڑا ایکشن لیتے ہوئے انہیں پارٹی سے باہر کا راستہ بھی دکھائے گی اور کیا اب سجا کے لیے تیار ہو جائے بریج بوشن سرنسنگ آج کے لیے تہیں آپ سے پھر دوارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازہ دیجے نمشکار موسیقی